موسیقی میں نے کہا حضور اس طرح مل سکتے ہیں جس طرح صبح صغیرہ دلتا ہے لوگوں کو رات ہوتی ہے تو اچانک سور جا جاتا ہے تو صبح ہو جاتا ہے کیا تاجب کی بات ہے بڑی دلائل پیش کی ہے حدیثیں پیش کی انہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا یہ حدیث بچھی کے آیت بچھی کے لیے گا یہ تسلیم یہ سب میرے حدیث جہاں موجود ہیں میں نے انہوں نے کہا جناب اس لٹھے کے نئے کپڑے پین کرائے میں بھی دیتا ہوں میرے سامنے بیٹھیں وہی برینشی دعا پڑھتے ہیں میں آپ سے پڑھوں گا مصطفیٰ علیہ السلام بغیر آنکھ بند کرنے کے آپ ان کی زیارت فرما سکتے ہیں خیال تھا اتنا برا گاہر مقلد اگر ٹھیک ہو جائے تو مجھے بلا سواب ہوگا مجھے کیا معلوم ہوگا کہ یہ حضور یہ میں نے کہا حضور پاپ کی حدیث ہے کہ میری تنسیل شیطان نہیں بنا سکتا جب حضور خوب تمہارے صاحب نہ ہوگے ارشاد فرمائے گئے محمد الرسول اللہ یاد آود الرسول اللہ تو آپ کیا کہیں گے فرمان لبے میں اپنی شوراہ سے مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا میں نے کہا یہ آپ کے اپنی قسمت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تمہیں دعوت دیئے اگر تم دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا دوسرے دن میں نے کہا کہ مجھے شوراہ اجازت نہیں دیتا میں نے کہا عرض و سما کی شوراہ اجازت دیتا ہے فرشتہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے بتاؤں عرض و سما کی ہر چیز حضور کے لیے بتاؤں منت ہے تو کون ہوتا ہے جو بتاؤں بھی نہیں کرتا آپ کی قسمت ہے اس طرح اولیاء اللہ نے جہاں دین پر لوگ اٹک گئے دلائل سے بھی جب نمع نے براہین سے ضرورت در پیش آئی تو اولیاء اللہ نے براہین پیش کر دی آئندہ بھی مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو براہین کے ساتھ مسائل حل کریں گے تو آج میں عرض کر رہا تو یہ سارا خطبہ میرا حضرت اللہ ماہ داہر القادری صاحب کے لیے صرف اس حسنی کے لیے اے واللہ باللہ سما تلع عقل سے یہ بات نہیں کرتا بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سے ان کو خلق ملتے ہوئے دیکھا اللہ 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 فعلیم اللہ 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 آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ یہ اللہ مطاہر القادری میں نور رظر ہے اس کو معنی تجدید اللہ کے لئے دے جائے تجدید اللہ کا پیغام تجدید کے معنی یہ تو نہیں دین کی تجدید نہیں ہو سکتی دین لا مبدل ہے ملت اسلامیہ کی افقاہ کی جو تجدید کرے گا جو اس کے اغہان کی تجدید کرے گا جو اس کے قلوب کی تجدید کرے گا وہ وجدد ہوگا وہ تجدید کرنے والا ہوگا یہ تجدید ملت کے لئے دے جائے یہ امین ہیں عقیدے کے منحاج القرآن کا نام ان کو دیا گیا ہے ایک لفظہ من حاج القرآن ایک لن لفظہ من حاج اللبولت ہے ایک لفظہ من حاج الخلفاء ایک لفظہ من حاج الصحابت ایک لفظہ من حاج الاولیاء اللہ قرآن سمندر ہے ان سارے مناہج کا جتنے مناہج ہیں حدیث بھی قرآن مجید کا ترجمان فقہ بھی حلول کا ترجمان علیاء اللہ بھی قرآن کے ترجمان مبی اللہ بھی قرآن مجید کا ترجمان اس واسطے اتنا بڑا مضمون آپ کو دیا گیا ہے کہ جس طرح سمندر کا مضمون کسی کو دیا جائے سارے بریاں نیریں پانی اس کے اندر آ جاتے ہیں ایک متبہر عالم دین کو محقق عالم دین کو صاحب بصیرت عالم دین کو ایک دروش بللہ عالم دین کو تجیز بللک کے لئے دے جا گیا ہے یہ سارے آپ دیکھتے ہیں جو منحاج منحاج القرآن کی امارتز بنی ہیں میدان بنے ہیں دفتر بنے ہیں اس کی تشکیل بدینہ میں ہوئی ہے اس کی تشکیل بللہ مدینہ میں ہوئی اور بارہ عبدال نے اس طرح جستت کیے اور ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی ہے دانش برہانی ہے رکھی پراوانی سے ایک تشکیل ہوتا ہے جب وہ متشکل ہو کر سامنے آتا ہے تو حیرت میں ڈالے میں بھی یہاں بستا ہوں کئی ہزاروں پیر یہاں بستے ہیں پاکستان میں کئی ہزاروں علماء بستے ہیں لیکن جس شان شوقت سے ادارہ منحاج القرآن بیر علم سے عمر کر سامنے آیا ہے اس کی بسال پورے پاکستان میں نہیں ملتے جس چیز کی تشکیل مصطفیٰ علیہ السلام فرمائے حضرت غوث العظم دیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت کی افتحر عبدیب صاحب کو سرپرشتی کے لئے بیٹھ دیا وہاں سے تشکیل ہو کر بغداد میں آئی بغداد سے تشکیل ہو کر داتا بن برشہ جیری کے پاس آئے رہا وہاں سے تشکیل ہو کر اللہ منصف کی ہاتھوں میں دی گئی اور دستکت انہوں نے کیے اور یہ دارہ قیامت پر کام رہے اور یہاں سے وہ غدالی دوران پر آنگے جو ہمارے دینی دنوی علوم کے خلاج سے ان کو پورا کریں گے اس آستے میں آپ کو بھی پورے پاکستان کو حضرت اللہ صاحب کو اپنے وقت کا ایک درویش ہونے کی حصیت سے مبارک بات پیش کرتا میں دیمار ہوں بلا میرا بیٹھا ہوا ہے بول نہیں سکتا تو ان کی حضرت کی خدمت میں خراج عقیلت پیش کرنے کے لئے آیا اللہ حضرت کے علم میں برکت دے خوبصورت عمل جب ان سے سرزد ہو رہا عمل سب سے سرزد ہوتے ہیں لیکن مقروع ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں کھول بھی جمیل اور عمل بھی آپ کے جمیل ہے اور انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا اور حضرت کا جو طریقہ ہے وہ ایسا بہترین علاج ہے کہ ایک وقت احتاج آیا کہ اللہ حضرت صاحب کی تعلیمات کے ساتھ پاکستان سنیت کے عقائد کے ساتھ بھر جائے گا مالا مال بجائے گا اللہ حضرت صاحب کی تعلیمات کے ساتھ بھی اللہ حضرت صاحب کی تعلیمات کے ساتھ بھی آمین اللہ اللہ رہے اس بابرکت حسطی پر اللہ کی زیادہ برکت ناجل ہو آمین اس بائینام اللہ بصیرت شخصیت پر بائیلم شخصیت پر اس محقق شخصیت پر آمین اس مدبر شخصیت پر آمین اس معلوم شخصیت پر آمین اس مرشد قابل کی حسطی پر اللہ کی عزامت آمین یہ مرشد ہے مرشد ان کو بننا چاہئے جن کے پاس علم ہے اور تمام جہان کے ولی ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ آمین تو یہ مرشد نہیں تو کون مرشد ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں سارا پاکستانی میں کا مریب ہو جائے آمین لاتے مصیبت دورہ جائیسا آمین اللہم ربنا تقبل مننا انکا انت سمیع الالیم آمین اس ل رب bor